بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں کچھ نئی اور انٹریسٹنگ حدیثوں اور سوالوں کی طرف مولانا صاحب سلام علیکم سب سے پہلے آپ کا تہی دل سے استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں مولانا صاحب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزانہ باتروم جانے کی ضرورت تو سب ہی کو پڑھتی ہے اور اسلام میں صاف سترہ رہنے کی تاخید بھی کی گئی ہے ہم جب بھی روزانہ باتروم جاتے ہیں آتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ کیا اسلام میں باتروم جانے کی بھی کوئی رولز اور ریگولیشنز ہیں تو ہماری ویوورز کو آپ اپنی طریقے سے کچھ بتائیے بڑی اچھی بات آج آپ نے رکھی ہے اور بڑا اچھا سبجک لیا ہے جی موسیقی 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 خصوصا میں اپنے بچوں سے اپنی بچیوں سے اسکول جانے والے کولیجز جانے والے بچوں سے میں یہ بات خاص طور سے کہہ رہا ہوں دھیان رکھیں لہذا ہمیں وہاں بیٹھ کے فراغت حاصل کرنا چاہیے اور پھر بیٹھنے کے سلسلے میں کچھ باتیں مستحب ہیں کچھ باتیں واجب ہیں مستحب یہ ہے کہ انسان موسیقی 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 جہاں تک آپ کا سوال تھا میں معذرت چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کچھ اور میں نے بعد کوئی اور نکال دی ہمام ہمام جانے کے لیے بھی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمام عربی کا لفظ ہے جو ہمارے یہاں اردو میں یا ہماری ہندی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن دونوں میں ذرا سا فرق ہے جب عرب عربی میں ہمام کہتے ہیں تو اس کے زیادہ معنی موسیقی موسیقا 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 میرے پروردگار جس طرح تُو نے میرا جسم صاف کر دیا ہے مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ باتروم کیسی جگہ ہے اسلام کے حساب سے کیا باتروم جانے کا بھی کوئی خاص وقت موین کیا گیا ہے موسیقا 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 برائیوں کو دور کر دے آپ کے لئے ایک بات بتا رہا ہوں کہ اسلام میں جہاں دوستی کا میعار بتایا گیا ہے کہ کیسا دوست بناو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو تمہاری برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے یعنی تمہاری برائیوں کو دور کرتا رہے ایک ایک کر کے تم سے ان خرابیوں کو الگ کرتا رہے وہ تمہارا اچھا دوست ہے موسیقا مرانا صاحب ہم نے بعض وقت یہ کچھ لوگوں میں عادت دیکھی ہے کہ بہت بزی لائف ہو جاتی ہے تو پریفر کرتے ہیں کہ کبھی کبھی once in a week, twice in a week یا thrice in a week بات لے لیں شاور لے لیں تو روزانہ شاور لینے کی کیا فائدہ ہیں دیکھیں روزانہ شاور لینے کی فائدہ تو بتانے والی چیز نہیں ہے یہ تو وہ ہے کہ اگر آپ روز شاور لیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ ایک freshness آ جاتی ہے ایک تازگی آ جاتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ آدمی رات بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے سوتا ہے رات بھر میں سوتے ہوئے بھی ایک تھکن کا احساس ہوتا ہے جب اڑتا ہے اور bathroom جاتا ہے نہاتا ہے freshness آ جاتی ہے اس کے علاوہ ثقافہ سوتا ہے میں نے گھر اور بھر میں نہیں ڈ Bou fazem موسیقا 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 بہت ہی ریلیمنٹ بات کریا آپ نے مولانا سب ہم نے یہ سنایا کہ کچھ کانٹریز میں کومن بات رومز ہوتے تو اس میں جانے کے کیا دب ہے موسیقا 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 وہاں پر کسی کے شرمگاہ کی طرف نظر کرنے کی کوشش نہ کرے اور ہمیشہ جائے تو خود بھی ڈھک کے جائے ایسا نہیں ہے کہ وہاں گئے تو اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہیں دوسروں کی طرف سے اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھنا چاہیے اور خود بھی ایسے نہ ہونا چاہیے کہ نوز باللہ کسی کی نظر پلے اس لیے کہ دین اسلام نے اس چیز کی بڑی پابندی ہم کو سکھائی ہے خود مرسل آزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یدخل الحمام الا بمیصر جیسے کہ اگر کسی پر بینا کپڑے کی نظر پڑ گئی تو کیا یہ حرام ہے موسیقی موسیقا 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 اور بالکل خالی پیٹ ہوگا تو وہ بھی تمہارے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو اس سے ہمارے جسم کو نقصانات ہو سکتے ہیں ہمیں بعض بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس یہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ وقت کم ہے لہذا میں اپنے ساتھیوں کو موسیقا اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب یہ دیکھا جائے کہ کوئی ہمام سے باہر نکلا امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ہمام سے آتے ہوئے دیکھو تو اسے دعا دو اس سے کہو کہ اللہ تیرے اس ہمام کو تیری طہارت کا آپ کے اس نہانے کو آپ کی طہارت اور پاکیزگی اندر انہی پاکیزگی کا ذریعہ قرار دے موسیقا ہم مولانا صاحب کا تہیر دل سے شکریہ دہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز ان کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر عمل کریں گے کیونکہ ان کی باتوں پر عمل کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا فائدہ یعنی پروفٹ اور پروفٹ کسے پسند نہیں کوئی بے کوفی ہوگا ہم تو نہیں ہیں اس لئے ہم حدیث کی روشنی میں بتائی ہوئی ہر باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئے انٹریسٹنگ سوالوں کو لے کر تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا حافظ